نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ مکہ شریفی جن کافرہ ایک طرز بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو لوگاں کو کھی میں رکھو انہوں نے مختلف میٹنگ آتے ہیں کیا میٹنگی چاکھن جی کہ مجنو ہم آز اللہ کیا چاکھن جی نہیں ہے کاہن کیا چاکھن کے نہیں جی اے شائر کیا دیوی چاکھن کے نہیں جی اے جادوگر آخر کارک وقت آیا کہ مکہ شریف دو لوگاں آمڑا آئی موسیٰ میں ہر جنہ کو آکھا بیندہ آئی لوگ کعبت اللہ دی زیارت وستیانی اونی بارہ کری بھئیان مکہ دیروہ سا جمعت ہے کہ میٹنگ کروں لوگاں گھوکی میں منع کرے سارے جمعت ہے ان مشوراتیاں کے کیتا مندے کوئی آکھ مجنو ہن ولید بن مغیرہ آکھے اے طورہ فیصلہ ملدو دے کہ اونا دا کلام اے جائی ہے کہ دیڑے کلام دا کوئی جواب بھی کن بازا آکھا بھی نہیں آکھو کہ صاحب وہ شائر ہیں ولید بن مغیرہ آکھا کہ شائری میں نہیں کرے نا لیکن ایک کلام شائری دا نہیں یہ انداز شائری نہیں نہیں ہنا آکھا جی توسا وات آکھو کے دی اے شائر میں نہیں تے مجنو میں نہیں وات گاہے نہیں بھی کتو کتو دیاں گانیاں سا کو سنے نہیں بھی ہون ای تیسی توسا مر ویسو وات اسا اٹھ پو سو وات توانیاں کمرہ ہوسن توڑا حساب ہو سی توڑا کتاب ہو سی توسا مٹیچ ویسو ولید آکھا پہ اے گال بھی منع نہ دی کوئی نہیں آخر کار ولید آب آکھا پہ ایک گال ہے توسا آکھو بھی جادوگر ہیں کیا ہیں جادوگر ہیں بیجی میں جادو دی تاثیر ہوں دی یہ کہنے دی تھی بندہ اپنے آپ اس نہیں رہنا بھی انہ دی گیڑا کلام سن دے اوپیو ماہ کو چھوڑ کھڑ دے خاندان کوئی وہ صرف انہ دی تھی اس گال دی اتفاق تھی اللہ دی پاک معبوب علیہ السلام دی خلاف انہیں سازش کی تھی فتر رب تعالی جللہ شان اوپ دا جڑا انداز مبارک کے کوئی کم مکہ شریف اس کافر حضور دے خلاف کرے جواب ہونا کو سونا رب آب آتا فرمین اور اے اے انداز بھی ہے کہ جتنے لوگ کے کوئی میٹنگ کرے دینا مشورہ کرے دینا بی بھی کہیں گے پتہ نہ لگے لیکن معبوب خدا باوجود انہ دے زوم اس کے حضور سالے سامنے کو نہیں سرکار الگ جاتے بے کہ انہ دے پوری اس میٹنگ دے خبر رسول اللہ دے لیا اس گال کو زیادہ پریشان تھی بی یا گال اسے ایک جاتے کیتی ہے لیکن سارے سارے کمہ دا پتہ انہا کو سمجھ بھی آنی پہ انہا سارے کمہ دا پتہ انہا کو لگویں دے وہ پڑے پریشان تھی انہا اس گال کو اللہ کریم فرمایا انہا میٹنگ کی تھی خدا فرمایا ومن خلق تو وحیدہ فرمایا مابو بھی کمہ دیتے چھوڑ دی میں جانا اے جانے این ولید جیڑا مشفرہ دیتے بس انہا میں آپ پھولیاں کرے سکا وَجْعَلْتُ لَهُ مَعْنًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَحَدْتُ لَهُ تُمْحِيدًا ثُمَّ يَتُمَعَنَا زِيدَكَ اللَّهِ اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا حَنِيدًا خدا تعالیٰ انہا رات اینے فرمائے دا رب تعالیٰ انہا حق اناد کون دی دشمنی قدسا فرمائے سارے مابو بھا مشفرہ کریں دے اللہ کریم نے اپنے حبیب علی صلات و التسلیم دے کلام دی اشان بیان کی آخر کارنہ دے مشفرہ تا چل گئے ایک حکیم آورا مکہ شریف اچھا او کوئی نہ منع کیتا بھئی خیال کریں مکہ شریف آئیتا ہو لیکن یہ تھا ایک کلام ایک شخص سے ماذا اللہ کہ جینا نبی مجنوع لیکیفیت شائر انہا جادو گارے انہا سارے گالیاں کیتیا اوہ حکیم ہے انہا جو گالیاں کیتیا اوہ نبی کریم علیہ السلام دی تلاشی ترپیت امام الانبیاء علیہ السلام دی تلاش کریں دیا کریں دیا کعبت اللہ دے سامنے آیا محبوب خدا اللہ دا پاک قرآن پڑھ دے بہین نماز دے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی میں نماز ختم کی تھی وہ شخص بھی چھو بے گیا نبی کریم علیہ السلام دے دامان اقدس جو پکڑیں دے ارز کریں دے دو منٹ بہو میری گال تسول اللہ دے پاک محبوب فرمائے کیا حاکدیں تھی آگدن میں تھی مکہ شریفی تایا میں ایک گال سنئی ہے سارے توارے متعلق آگدن میں اس بیماری دا علاج کر سکتا یہ کوئی ودی بیماری نہیں جنون کو میں ختم کر سکتا اللہ دے پاک محبوب فتقو سنئی سرکار فرمائے تا نا کلام پورا تھی آگدن جی ہاں بس میں یہ گال ہے میں علاج کرنا یا تاکہ علاج کر چھوڑا یہ مسئلہ ختم تھی میں نے اللہ دے پاک محبوب نے سنا قرآن سنایا سرکار خطبہ دیتا ترہ آیات تیبات امام الانبیاء علیہ السلام نے سنیا دیوے سرکار ترہ آیات پڑھیا جنہیں دے دلش قرآن گھر کر گیا ہاتھ جوڑ کے مافیاں مانگ دے سننا اے کافر کھوڑ ملے نمی سبحان اللہ سچے رسولو سچا کلام دولا اے مجلو دا کلام بھی نہیں اے شائر دا کلام بھی نہیں اے کاہن دا کلام بھی نہیں اے سچے رسول دا کلام بھی اے سوڑا اے بلاوی میں کو سوڑا وہ اپنا کلمہ بھی پڑھا سبحان اللہ اللہ دے پاک محبوب نے کلمہ بھی پڑھایا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے آگ دے سوڑا کچھ آیات نہیں ہے ہی سکھا وہ تاکہ آپ نے وطن آتے ویدہ بھی ہاں تو آرہ قرآن بھی سکھے ایسا تو آرہ غلام بھی پڑھے سبحان اللہ اے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نبت رہا جائے گا